بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سبی کو اچانک والی چاندرات مبارک تو آج کے بلوگ میں آپ کو چاندرات اور ایت کی روٹین دیکھنوں کو ملے گی تو سب سے پہلے ہم سٹوبری کا شیک پل لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں چاندرات کی اہیا نے واہ واہ مات شکل ہے یہ دیتا اردار میری امہ کی لیے بھی میں نے لگایا ہے امی کی لیے میں نے خود کے لیے بھی لے گا ہے دونوں پہ روٹین میں لگایا ہے لیکن جو ہے نا اس کا طریقہ میں نے پہلے ویڈیو میں شیئر کر دیا تھا اور یہ دیکھا ماشاءاللہ تو آدھا گھنٹہ اس نے رینے دیا ہے لیکن میں پورا ایک گھنٹہ پورا کروں گی پھر آپ لوگو دکھاؤں گی اپنے پیار اسے نیلز کا کلر تو یہ ہم نے بنایا ہے ان کلر سے یہ جو ہیر کلر ہوتا ہے اس سے میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں ہیر کلر اسے ہم بنا کے جو ہے نیلز پہ لگاتے ہیں تو پورا ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے پھر ان کپڑوں سے اٹھا کے پھر گوش کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے میں ان طریقہ شیئر کیا ہوا ہے میں آپ لوگ کو جو ہے نا ڈسکرپشن میں لنک لگا لیتی ہوں جا کے دیکھ لیں ہم اتنی بار گئے مارکیٹ مہندی نہیں لائے اور ابھی ہم نے بھائی سے مہندی منگوالی یہ بھی سرک میں لے کے آئی تھی یہ بھی رول پراتھے بھائی سب کے لیے لائیں کچھ پیٹ پوجا کر لیں یہ دیکھیں ماشر بلے سے کتنا اچھا کلر آیا ہے دکھا نا یہ دیکھو ابھی جو ہے نا ہمیں دی شین لی لگائیں گے پھر لے رول پراتھا کھا لیں اس کے بعد جو میں میرا بیبی کو بھی لگا کریں میرا شائن ہے شائن ہے میرا بچہ چلے جی یہ ہماری چاندرات ہے چاندرات کو میرا ہے ہمیشہ ایسی ہی ہوتا ہے ہم لوگ جو نے بلیچ کرتے ہیں ویکس کرتے ہیں ویکس تو ہم نے کر لیا تھا بلیچ کریں گے پیس پہ اور جو ہے نا کچھ کھائیں گے پییں گے پھر مہندی لگائیں گے بلیچ کر لیتے ہیں بلیچ پہ میرا پاس درما کوک بلو درما کوک بلو ہے ہم میرا پاس یہ جو ہے نا میرا پاس فالتو سے برتن تھا اسی میں بلیچ بنا دوں گے یہ تری فیس کیلئے ہم بنا رہے ہیں میکس کریں گے اور دوسرا اللہ برش پتہ نہیں کیدارے میں نے یہ اٹھا لیا بس میکس کرنے کیلئے مل لے رہا تھا اور یہ صاف ہے اس کو ہم نے ڈائے میں یوز نہیں کی میکس اچھے سے ہو جائے فیس پہ لگائیں گے بلیچ اور اس کے بعد پھر مہندی کا پروسس سٹارٹ ہوگا بی بی ایسی بھی اٹھکی گئی کہ میں لیے مہندی لگا لو میں نے کہا میں فیس پہ لگا فیس پہ لگا لوں اپنے پھر آپ کی مہندی سٹارٹ کرتے اور یہ ہے ہیا کی مہندی لگ گئی ہے اب جو ہے نا زویا آئے کے پاس بیٹھی ہے زویا کی مہندی لگاؤں گی پھر اپنے ہاتھ کی مہندی لگاؤں گی پھر آپ لوگو دکھاتے سب کی مہندی میں نے لگا لیا زویا کی بھی لگا لیا زویا جا کے سو گئی ہے تو کہ رہی تھی مجھے نیند آ رہی ہے پھر میں نے جلیسے سے لگا کے دے صبح دکھاؤں گے ہمیں بیبی کو گھوٹ لگی بنانا کھاری بس یہ بنانا کھارے لائٹ آفر کر کے ہم سو جائیں گے صبح ملتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آئی ہوپ اب سب خیر و خیرگت سے ہوں گے میری طرف سے سبھی کو بہت بہت عید مبارک تو جی یہاں پہ جو ہے نا میں امین نے جو ہے نا وہ بنا لی تھی ہماری یہ پہنی ہے وہ ہم نے کھا لی ہے یہ دکھی میرے ہاتھ کی مہندی اچھے لگ رہی ہے نا ماشاءاللہ تو خیر میں آئی ہوں کیچن میں کھیر بنانے کے لیے آج میری آپ پی اور بجو آ رہی ہیں ہمارے بھر پہ اور گھر والوں کے لیے اور بریانی بنانے لگی ہوں اور یہ ہے رائس باسپتی رائس ہی انہیں پانیم بیگوں کے رکھ لیتی تو سب سے پہلے میں کھیر بناؤں گی اس کے بعد پھر بریانی بناؤں گی یہ بن جائے تو اس کے بعد ہمیں تیار ہو جاؤں گی ٹائم ہو رہا ہے نو بجے کا بریانی میں نے تقریباً بنائی ساڑھے چار کیج دم پہ رکھ لی ہے بڑا والے دشکلی آئیں یہاں پہ میں نے کھیر ریڈی کر لی ہے رائس کھیر ہے اور یہ ہے رائتہ بریانی کے ساتھ میں تھوڑا پانی بیٹ کر لیں گی کیونکہ چاہو لکس تھوڑا پتلا رائتہ اچھ لگتا ہے یہ مزیدار سے ہماری بیٹ کے پکوان اور باقی میٹھا بیٹھا تو میٹھائیاں چھٹائیاں اور یہ تو آپ کو بتا آتی ہی رہی تھی اسے میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں تاکہ تھنڈا ہو جائے جب تک ہمارے بریانی کو دم لگتا ہے کھر ہماری تھنڈی ہو جائے بھی روم ٹمپریچر پہ میں نے اچھے چینج کر رہی ہے چر پہیوں پہ ڈالیں گے ٹائم ہو رہا ہے ہاں پہ ساڑھے گیارہ بجے ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دھر بات لنچ میں نے کر لیا ہے اور اب میں تیار ہو چکی ہوں یہ میرا ایت کا لوگ بتائیے کا کیسی لگ رہی ہوں کل آپ لوگ کو یہ ویڈیو مل جاتی لیکن کوپی رائٹ آگیا پھر مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی یہ بھی تیار شیئر ہو کہ اب ہم جا رہے ہیں ہسپیٹل ایسا ایوٹی جا رہے ہیں اور یہ ہایہ بھی ریڈی ہوگئے اور یہ دیکھیں کپڑے شپڑے جا رہے ہیں ہیدوالی پینے چلو بھئی اب ہم جانے لگیں وہیں جا کے ملتے ہیں پھرا یہ دیکھیں ہایا آئی میں آئی ہوں ہایا آئی تو میں اپنا فائنل لک دکھا رہی تھی اور ہسپیٹل میں بیٹھ کیونکہ گھر میں دو چاری منٹ ٹک ٹوک بنائی تھی اور پھر رکشہ آگیا تو ہم ایسا ایوٹی آگئے کیونکہ ٹوکن نمبر ہمارا آ چکا تھا ہم نے کول کی تو انہوں نے کہ جی آپ لوگ آجائے ہمیں پھر جلدی آنا پڑا اور صبح سے جونا میں بہت زیادہ بیزی تھی بریانی بنائی سیلڈ بنائی خیر وغیرہ بنائی اس کے بعد ہمارے گھر مہمان آنے تھے مہمان آ چکے تھے اور اپنی بڑی اپی کے ساتھ ہم لوگ آ گئے ہیں ہسپٹل سینٹر میں اپی ہیں اور سائیڈ پہ جائیں ہایا نے یونیفارم پین لیا ہایا کو اس کے روم میں چھوڑ کر آتے ہیں تین گھنٹے کا ڈیلائسز ہوگا تین گھنٹے بعد پھر ہم جائیں گے ہایا کو لے کر آئیں گے تو بس ڈیلائسز جب کمپلیٹ ہو گیا تھا تو پھر ہم گھر کو چلے گئے تھے کیونکہ ہمارے گھر پہ کافی سارے مہمان آئے تھے اور ہم بس عید کا دن بھی ہمارا ہسپٹل میں گزر گیا تو آپ سب میری سسٹر کو بہت زیادہ دعائی دیجئے گا اللہ پاک میری سسٹر کو صحت والی تندرستی والی زندگی دے تو ایسی ہماری گزر گی ہسپٹل میں تو بس دعا میں یاد رکھے کل ملتی نیویلوں کے ساتھ اللہ حافظ